بھارت کے قیدی کس نمبر گیاران بائی پلین بی یوٹیوب چینل شوبہ پندت اب بانوں کے ساتھ تقریباً جمٹ کر رہ گئی تھی ویسے وہ بڑی شائش تھا وہ سلجی بھی عورت تھی اسبو شامی سے رامائن گیتہ اور مہا بھارت کے ایسے اشلوک زیر نشین کراتی رہتی جن سے ہندو دھرم کی آفاقیت کا اظہار ہوتا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی کہ بنی نوے انسان کے تمام مسائب کا حل اس پر عمل کرنے میں مزمیر ہے اس کا انداز بڑا دن نشین تھا جو سننے والے پر گرانہ ہی گزرتا تھا وہ اسے ہر دم یہ خوشخبری سناتی کہ بہت جلد اسے سوامی رامان تیرٹ کی درشنوں کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی جو اسے جیون کو کامیاب بنانے کا گروہ بنائیں گے جس کے بعد اس کی آتما کو مکمل شانتی حاصل ہو جائے گی سوامی جی کا تذکرہ بانو اتنی بات سن چکی تھی خود ایسے بھی ان سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا تھا منگل کے روز شعبہ علیہ صبح بھی نازل ہو گئی اور اس کے سامنے سوامی جی کی تعریفوں کے پول باندنے کے بعد کہا تم دوپہر تک پیوٹر اشنان کر کے یہ کپڑے پہن لینا کیونکہ سوامی جی کے حضور وہی لوگ حاضری دے سکتے ہیں جن کی آتما اور شریر تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو یہ کپڑے خاص طور پر گنگا جل سے دھولے ہوئے ہیں اس کے علاوہ تم جس پانی سے اشنان کرو گی وہ بھی خاص طور پر ہر دوار سے لائے گیا ہے اس کی ایک ایک بون پوٹر ہے اس اشنان کے بعد تمہیں لگے گا کہ تمہارا نامی شانتی نہیں بلکہ سکون و شانتی تمہاری روح تک میں سرائد کر گئی ہے بانوں کو سارے گورک دندے کا پہلے سے پتا تھا اور وہ ذہنی طور پر اس قلعے تیار بھی تھی مگر شعبہ کی چرزبانی پر اسے بہت تعویٰ رہا تھا لیکن وہ مسلطن خاموش رہی اسی دوپہر اس نے پوٹر شنان بھی کر لیا اور سوامی رامنہ تیرٹ کے درشن بھی کر لیے جو شکل اسے فراد ڈگ رہا تھا ان دونوں مرائل سے گزرنے کے بعد اسے گروہ کی باقیادہ روک میں تحاصل ہو گئی تھی اور اب اسے عمارت میں گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل ہو گئی تھی اس قلعے میں ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی جہاں تفریق کے لیے سینہ ہوسے لے کر متعلقی لے شاندار لائبریری بھی موجود تھی البتہ شعبہ ہر دم اس کے ساتھ رہی رہتی اسے اپنے اس دمچھلے سے چھل ہو گئی تھی مگر مجبوراً اسے برداشت کر رہی تھی وہ کھانا زیادہ در اپنے کمرے میں کھاتی اگرچہ قلعے میں ایک شاندار محس بھی تھا اس روز اس نے رات کا کھانا محس میں کھانے کا ارادہ کیا حس میں ممول شعبہ اس کے ساتھ تھی بانو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ جہادیدہ عورت کسی اپنایت کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں جڑی بلکہ اس کی نگرانی پر معمور ہے کھانا کھانے کے بعد بانو نے شعبہ کو مخاطب کیا دیدی تھوڑا گھومنے کو جی چاہ رہا ہے اگر اجازت دے تو شعبہ اس پر صدقے باری ہوتے ہوئے بولی ہاں ہاں چلو ہم اوپر چھت پر کچھ ایک چہل قدمی کر لیتے ہیں پور پیش سیڑیاں چلنے کے بعد وہ کلے کی چھت پر پہنچی گرمی کا موسم تیسلی کھلی چھت پر گھومنا بانو کو بہت اچھا لگ رہا تھا دور نے شعب میں جیپور شعر کی روشنیاں بڑی بھلی لگ رہی تھی چھت پر جانے سے بنو کا مقصد محض تفریر نہیں بلکہ وہ اس عمارت اور گرد و نبا کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہتی تھی کلے کی چھت کے مشرقی جانب دس پیل اجی دیوار سے چھت کو دو حصوں میں منقسم کر رکھا تھا چھت کا زیادہ بڑا حصہ تو وہی تا جہاں وہ گھوم پھر رہی تھی البتہ تقریباً چھت کے ایک چھتہ حصے کو دیوار کے ذریعہ الگ کر دیا گیا تھا دیوار کے کونے میں سات پیل طویل و عریض سلاخوں والا دروازہ لگا ہوا تھا دروازہ کی سلاخوں سے چھت کا دوسرا حصہ بھی صاف نظر آ رہا تھا جو چند کمروں کی عمارت پر مشتمیل تھا بانو دروازہ کے اس پار دیکھتے ہوئے گویا ہوئی دیوار کے اس پار والی عمارت میں کیا ہے کیوں نے ادھر کا بھی چکر لگا آئے شعبہ چند ہمیں سوچنے کے بعد کہنے لگی شانتی بھگوان نہ کریں ادھر جائیں بانو سن کر حیرانسی ہو گئی کیوں دیواری ادھر ایسی کون سی بات ہے جو آپ یوں گھبرا گئی ہیں شعبہ کے لیجے میں ہر کسی کپ کپا ہر تھی شانتی تھاکوئی کوئی دوسری بات کرو ادھر جانے والے ڈوٹ کر واپس نہیں آتے اور اگر آب ہی جائیں تو ان کا جیون موز سے بدتر ہو جاتا ہے بانو کو چٹتے ہو بولی شعبہ جی آپ محمودی سی بات کو پرستر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں بھلا ایسی بھی کیا بات ہوئی کہ چند گھرز ادھر والی امارت میں جانے والے واپس نہیں آتے کیا وہاں کسی آسیب کا سایا ہے شعبہ کا لیجہ تلخ ہو گیا میس ٹھاکر تم خامخواہ اسرار کرتے تو سنو وہ امارت کسی بھوت نگل سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہاں سب لوگ اس جگہ کو نرک یعنی دوزک کے نام سیاد کرتے ہیں کیونکہ وہاں کا مول وہی ہے جو رامائن اور گیتہ کی مطابق نرک کا ہے بانو نے الجیبے آواز میں کہا شعبہ جی مجھے تو آپ کی بات بلکل سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں شعبہ کو جھنجلاسی گئی ساف لغوزوں میں سننا چاہتی تو سنو وہ ایک ٹارچر سیل اور ایسی اقوبتگاہ ہے جس کے تصور سے جھرجری آ جاتی ہے گروہ کے مخالف میں اوقتداروں کو وہاں رکھا جاتا ہے جہاں دنیا بھر کی دہشت کے سبی سامان موجود ہے بانو بھی پوری طرح انکواری کے موڑ میں تھی کہ آپ اس جگہ کو دیکھ چکی ہیں شعبہ اس پر قہر علو نگاہیں ڈالتے ہو بولی ہاں میں اسے دیکھ چکی ہوں بلکہ گروہ کے ہر رکن کو ایک بار وہاں کا درشن ضرور دیا جاتا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کبھی بغاوت یا غداری کے خیال تک نہ آئے تمہاری خواہش تو ہے ابھی تمہیں دکھا دیتی ہوں تم چند دن یہاں ٹھائرو میں گپتہ جی سے چابی اور اجازت لے کر آتی ہوں بانو کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ نیچے اتر گئی دس پندرہ منہ بڑا ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھامے واپس آئی اور درمینے دروازہ کھول دیا پندرہ بیس گز کی دوری پر واقعے چھوٹی سی عمارت تک وہ دونوں پہنچی عمارت کے چاروں جانب لوہے کی مصبوط جالے لگی تھی یونٹیا پتھر کی دیوار نہ تھی ان جالے کی اندرونی جانب شفاف شیشے کی دیواریں تھی بانو نے جالے کے ساتھ آنکھیں لگا کر اندر دیکھا تو خوب کی سرگل ہے ریل کی ہرڈی تک سرائد کر گئی اندر کمرے میں تیز دوشنی کا بندوبست تھا جس کی وجہ سے ہر چیز صاف واضح نظر آرہی تھی اس چھوٹی سی عمارت کو شیشے کے چھوٹے چھوٹے کیبنوں سے کئی حصوں میں بانٹا گیا تھا ہر کیبن میں مختلف قسم کے اشراط الارض شیشے کے فرش اور دیواروں کے ساتھ آزادہ نہ رینگ رہے تھی ان میں بڑے اصدوں سے لے کر چھوٹے چمکینے سامپ سب ہی موجود تھے جو اپنے پتلی یا سلخ خوزبانوں سے شیشے کی دیواروں کو چاٹ رہے تھے ایک کیبن میں مکروش شکل کی چھپنیاں تھی جبکہ دوسری جانب مکٹے چوہے اور بچھو ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے چھوٹے بڑی چنڈے سے لے کر سامپ اور بچھو اندر آزادہ نہ گھوم رہے تھے انہیں دیکھ کر ہی کراہت اور دہشت کا عجب سا احساس ہوتا تھا بانو گھوم کو دوسری جانب شیشے کی دیوار تک پہنچیتا اندر جھانکتی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی کیونکہ سامنے ہی دو مختلف کیبنوں میں ایک مرد اور عورت مند تھے اپنے کیبن کے فرش پر بیٹھے بے بسی سے اپنے چاروں جانب گھومنے والے حشرات کو تکرہے تھے ان دونوں کی آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے پھٹوئی ہوئی تھی وہ دونوں بلکل بے ہی سورکت تھے جس سے گمان گزرتا تھا کہ شاید ان کی ارواز جسموں کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں خود بانو کی حالت ایک لمحے میں زندہ لاش جیسی ہو گئی تھی کیونکہ اس نے آج شاہ اور سیوہ رام کو پہچاننے میں کیوں غلطی نہیں کی تھی اسے سب کچھ ایک بھیانا خواب لگ رہا تھا بانو کی دہشت ناک چیخی مارت کی نیچے لیسے تک پہنچی تھی نیچے سے کئی افراد دوڑتے اوپر آئے ان میں گپتہ جی بھی شامل تھے باقی لوگ تو کچھ دوری رک گئے البتہ گپتہ جی تیز قدموں سے بانو اور شعبہ کی جانب آگے بڑھے قریب پہنچ کر وہ غالباً صورتحال کو بھاپ گئی تھی اس لیے ان کے قدموں کی رفتار کچھ دھیمی بڑھ گئی نزدیک آ کر بولے کیا باتیں شعبہ چیخنی کی آواز کس کی تھی شعبہ نے مائن خیز نگاہیں بانو پر ڈالی گپتہ جی کی خاص بات نہیں شانتی جی یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی تھی گپتہ کے لہجے میں نرمی تھی میس ٹھاکور اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے جو آپ یوں چلانے لگی بانو کے آساب ابھی تک نارمل نہیں ہوئے تھے اس کی نگاہیں ابھی تک آشا اور سیوران پر جمعی تھی مہاراج یہ عورت اور مرد کون ہے اور انہیں یہاں کی بند کیا گیا ہے یہ لوگ زندہ بھی ہیں یا یہ کہا کہ اس نے بات دھری چھوڑ دی گپتہ ساری بات سمجھ گیا تھا اور اس کی آواز میں شگفتگی کی جھلک نمائی تھی شانتی جی آپ نے تو ایک ہی ساس میں بہت سارے سوال کر ڈالے لگتا ہے آپ خاصی کمزورہ صاحب کی مالک ہیں شاید آپ کوئی نیکی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں بانو کے آواز ابھی تک لرز رہی تھی مگر یہ ہیں کون اور کیا دونوں مر چکے ہیں گپتہ اس کی تشویش کو نظر انداز کرتے ہو بولا شانتی دیوی آپ ان لوگوں کی چنطہ نہ کریں ویسے آپ کی اطلاع کیل ارز ہے کہ ایسے دھویٹ لوگ جو دلدی سے مرنے والے نہیں اور یوں بھی انہیں اتنی آسانی سے مرنے بھی نہیں دوں گا کسی کو ایک دم جان سے مار دینا بھی کوئی سزا ہے ابھی تو ہلکی سی سرزنش کی گئی ہے پھر وہ شعبہ کی جانی مڑا شعبہ نیچے سے بجرن کو بلا کر کہو ان دونوں کو نکال کر نیچے لے جائے انہیں نے ہوش میں لانے کی کوشش کرے لگتا ہے خوب سے بے ہوش ہو گئے ہیں اور ہاں اسے یہ بھی کہنا کہ فیلحال ان دونوں کی آرام اور خوراک کا بھی دھیان رکھے ان سے سب کچھ اگلوائے بغیر انہیں مرنے دینا بہت بڑی ہماقت ہوگی شعبہ حکم کی تعمیل کے لیے نیچے جلی گئی مگر بانو کی نگاہوں کا مرکز ابھی تک وہ دونوں تھے وہ گپتا کی جانی مڑتے بولی شریمان جی اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے بھی بتا دیں کہ ان دونوں سے کون سا افراد سرزد ہوا ہے گپتا مہاراج نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر امال سے ساکھ کیا اور بانو کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر لہجے میں کہا ارے بھائی تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو یہاں رہو گی تو دھیلے دھیلے سارے صورتحال سے باخبر ہو جاؤ گی ویسے تم بزید ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ انہیں گروہ سے غداری کی سزامی لی ہے بانو نے سوالے نگاہیں اٹھائیں مہاراج ابھی تک میرے پرلے کچھ نہیں پڑا سرہ کھل کر بتائیں تو شاید سمجھ میں آ جائے اس نے عجیب سے انداز میں بانو کی جانب دیکھا اس کے آنکھوں میں چھپی شیطانیت دیکھ کر بانو کسی قدر گھبراسی گئی گپتہ کا لیجر سرسری سے تھا شانتین بخیروں میں پڑھ کر اپنی توانہی ضائع مت کرو کہہ جو دیا یہ ہمارے غدار ہیں یہ لڑکی جسے تم بڑی معصوم سمجھ رہی ہو یہ پہلے ہماری گروہ کی رکم تھی پھر اس کے ذہن میں ہیرو بننے کا خیال آیا اور یہاں سے بھاگ نکلی بانو کچھ اور پریشان ہو گئی تو کیا اس کا جنب یہی ہے کہ یہاں سے بھاگ نکلی تھی گپتہ نے بزید وضاحت کی نہیں اس کا جنب بہت بڑا ہے اس حرامزادی نے جانے کہ اس کی شہ پا کر کل کے اخبار میں ماری تنظیم پر کیجل اچھالا ہے خصوصا پویتر اشنان کے حوالے اس نے بہت جھوٹ پکا ہے تم خود ہی بتاؤ پویتر اشنان میں تمہیں کوئی برای محسوس ہوگی یہ اشنان تو تن اور مند دونوں کو پاکیزگی مہیا کرتا ہے یہ سن کر بانو کی تیوریوں کے بل گہرے ہو گئے مگر وہ مو سے کچھ نہ بولی گپت اپنی بات مزید آگے بڑھائی ویسے اچھا ہی ہوا تم نے آج یہ منظر دیکھ لیا گروہ میں ہر نئے شامل ہونے والے کو اس قسم کے منظر ضرور دکھائی جاتا ہے تاکہ آگے چل کر اس کے دماغ میں کوئی خناص نہ آنے پائے ویسے تمہیں مجھے یہ امید بھی نہیں بانو جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس دنان بنجرک تین ساتھیوں سمیت دو سٹیچر لے کر آ گیا ان چاروں نے دوسری جانب سے کمرے کا دورادہ کھولا اور آشا اور سیو آرام کو سٹیچر پر ڈال کر نیچے لے گئے بانو ان دونوں کو نیچے لے جاتے دیکھ کر بہت دکھی ہوئی کیونکہ اس نے چند روز ان کے ہمراہ اچھے دوستوں کی طرح گزارے تھے ان کے جانے کے بعد گپتہ بانو کی جانب متوجہ ہوا میرا مشروع ہے کہ تم نیچے جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو تاکہ تمہارے آسحاب کو سکول مل سکے بانو اس کے مشروع میں پوشیدہ حکم بخوبی محسوس کر سکتی تھی لہٰذا بوجر قدموں سے نیچے جانے والی سیلیوں کی جانب چلنے لگی اپنے کمرے میں جا کر وہ اوندے مو بستر پر گر پڑے اور اپنے آنسوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتی رہی وہ در حقیقہ دوہوت خوبصدا تھی اس سے لگ رہا تھا کہ یہاں آنکر بری طرح فس گئی ہے کوئی دربا دروازہ کھولا اور آستہ قدموں سے شعبہ اس کی طرف بڑے اور نربلیجے میں بولے شانتی یہ اپنا من جھوٹا نہ کرو تم نے اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کیا اس میں تو ایسے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے بانو سر اٹھا کر خموشی اور خاصی دیر تک شعبہ کو دیکھتی رہی پھر خود کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھائی شعبہ دی دی کہ آپ واقعی تنی سخت دل ہیں کہ اس قسم کے غیر انسانی ظلم ہوتے دیکھ کر آپ کو دکھ محسوس نہیں ہوتا شعبہ اپنے قدر بھاری بھرکے موجود کو سنبھالتے ہوئے اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی اور اپنی انگلوں سے اس کی بالوں میں کنگی کرنے لگی شانتی پلیز آئندہ تم مجھے دی دی مت کہا کیونکہ ایسے شعب مجھے اچھے نہیں رکھتے بانو قدر حیران ہوگی سے دیکھنے لگی مگر شعبہ جی یہ لفظ تو اترہ برا نہیں جتنا آپ ناراض ہو گئی شعبہ کے لیجے میں عجیب سے کڑواہر تھی مجھے معلوم ہے کہ یہ لفظ برا نہیں مگر مجھے ہر طرح کے رشتوناتوں سے نفرت ہو گئی ہے اور میں ان پر یقین نہیں رکھتی وہ اپنی پریشانی بھول کر ایک عجیب سے تجسس میں مطلع ہو گئی شعبہ دیدی لگتا ہے آپ بیندر سے بریدر ٹوٹ چکی ہیں اور اپنے اندر توفان چھپائے بیٹی ہیں اگر آپ مناسس سمجھے تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیے سنا ہے اس طرح ڈل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے شعبہ کچھ دیر اپنے ساڑھے کے پلو سے کھیلتی رہی اور جباب میں کچھ نہ بولی پھر اٹھے اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد بانو کے سامنے سوفے کی پوچھ سے ٹک گئی بانو اس کے آنکھوں میں اتری و نمی سے باخبر تھی وگر وہ خاموشی سے اس کے بولنے کے انتظار میں رہی کمرے میں خاصی دیر تک سوگوار سا سناٹھا کاری رہا ہے اس خاموشی کو شعبہ کی مدہم آواز نے ہی ختم کیا میں عوض پور کے ایک متوسط برہ احمد گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اپنے ماں باپ کی کلوتی اولاد برادری کی روایہ سے اٹھ کروں گے مجھے عالی تعلیم دلوائی میں ہمیشہ اچھے نمروں میں کامیاب ہوتی رہی ہندو میتھالوجی میں مواسٹرز کرنے کے بعد مدیرہ جیسا یونیورسٹی میں لکشورار کی مزال ملازمت مل گئی میرے خیالات شروعی سے دھارمک جے اور میں زمانہ طالب علمی میں میں آر ایس ایس سے بہت متاثر تھی اور اس کے سٹوڈنٹ سونگ میں نمائے مقام حاصل کر چکی تھی انیس سو اکتر میں ایمے کرنے کے بعد مجھے ملازمت مل گئی یونیورسٹی میں پڑھاتے مجھے سات سال ہو چکے تھے اس دوران میرے ماتہ پیتہ نے بہت زور لگایا کہ میں شادی کر لو مگر میرے ذہن پر ہندو جاتی کی بہتری کا بھو سوار تھا اپنا سارا جیمن اس مقصد کے وقف کر دینا چاہتی تھی انہیں دنوں میری کلاس میں ایمے کے پہلے سال میں ایک طالب علم بھو دیال داخل ہوا واجبی سی شکل و صورت کے اس نوجوان میں جانے کیا بات تھی کہ میں پہلے ہی روز اس سے متاثر ہو گئی بہت غریب گھرانے کا ہونے کے باوجود کلاس میں نمائے رہتا اس کا باپ جے پور کے حنومان مندر میں معمولی سا پجاری تھا وہ عمر میں اس سے تقریباً دس بس چھوٹا تھا عمر کے اس تقاوت کے باوجود میں اس کی جانب کھیچی چلی گئی دلے دلے وہ میری جانب مائل ہونے لگا ایمے کی امتحان کے فوراً بعد ہم دونوں نے شادی کر لی اور میرے ہی گھر رہنے لگا میں نے اپنی ملازمت کے دوران شانتی نگر میں خوبصورت سا مکان بنا لیا تھا شادی کے بعد میں اس کا شادی کے بعد اس کا پروفت باپ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا میرے پتی بربو دیال اور اس کے باپ وشنو دیال نے میرے ماں باپ کو سلا دی کہ اب ان دونوں کو دونے داری چھوڑ کر کاشی ہردوار اور جگرنات کی یاترہ کر لینے چاہیے میرے ماتا پیتہ تیرٹ یاترہ مقدس مقامات کی زیارت کو ایسے نکلے کے کبھی لوڑ کر نہ آئے میرے پتے اور سسر کا روئیہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن میرے ماں باپ کی تیرٹ یاترہ جانے کے بعد ان کے سلوک میں نمائن تبدیلی آتی گئی وہ دونوں بار بار مجھے زیادہ عمر ہونے کا احساس دلاتے ایک بار میرے پتی پربو دیال نے صاف لغزوں میں کہہ بھی دیا کہ میں اس کے قابل نہیں کیونکہ میں تو اس کی ماں لگتی ہوں یہ سن کر مجھ پر ایک قیامت سے گزر گئی کچھ عرصے بعد ان دونوں باپ بیٹی نے مجھ پر زور دیا کہ میں ملازمت چھوڑ دوں یہ میرے چال چلن پر شبہ ہے میں نے ملازمت سے صیفہ دے دیا اس کے بعد مجھے گھر میں عملن قید کر دیا گیا اس کے بعد پربو دیال کے باپ وشنو دیال نے بھی زبردستی میرے ساتھ تعلقات قائم کر لیے اور یہ سب کچھ میرے پتی کے علمے تھا یومہ ویشنوں سے بتر زندگی گزارنے لگی مجھے اعتراف ہے کہ میں کسی حد تک اس صورتحال سے سمجھوتا کر لیا اس دوران یہ حادثہ آیا کہ میں نے چھپ کر ان دونوں باپ بیٹوں کی گفتگو سنگ لی وہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اگلی سب میں نے پہل کرنے کا فیصلہ کیا وہ ناشتے میں زہر ملا کر دونوں کو کھلا دیا چند گھنٹوں بعد دونوں نرک سزار گئے مجھے اچھی طرح علم تھا کہ اس دورے قتل کا سیدھا الزام مجھ پر آئے گا چلچے میں نے پویتر پاپی گروہ سے رابطہ قائم کیا اور اپنی ساری کہانی سنا کر ان سے مدد مانگنے کی درخواست کی یو این کی پناہ میں چلی آئی تب سے میں گروہ کی تمام کاروائیوں میں بہت پر حصہ لے رہی ہوں گروہ میں شامل ہونے کے بعد پتا چلا کہ اس تنظیم نے سماجی خدمات کا محض لبادہ اور رکھا ہے اس کا اصل کام حکومت کے ان مخالفین کا تیعہ پانچہ کرنا ہے جن کے خلاف حکومت رائے آما کے خوف سے کوئی قانونی ایکشن نہیں لے سکتی اس کے علاوہ ہمسائے ممالک خصوصا پاکستان میں اس تنظیم کی کاروائیوں میں میری مدد شامل ہوتی ہے یہ کہہ کر شعبہ خاموش ہو گئی اس کی طویل کہانی کے دوران بانونوں کے مداخلت نہیں کر پورے ان ہماک سے اس کی جانے متوجہ رہی مگر گفتگو کے آخر حصن سے چھکا دیا شعبہ دیدی آپ کی داستان واقع عرمناک ہے مگر کچھ باتیں میری سمجھ بھی نہیں آئی مثلا آپ کے بقول یہ تنظیم پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں مرویس ہے بھلا اس گروہ کو پاکستان سے کیا دشمن ہو سکتی ہے اس کے بعد اس ان کے شعبہ خلاف پر توقع ہس پڑی ارے شانتی تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ایک خوبصورت پڑی لکھی عورت دشمن دیش کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے یہ صحیح ہے کہ میں خود آج تک تبھی پاکستان نہیں گئی مگر وہاں دہشتگردی کی کاروائیوں کے سرخیل اکثر وہ بیشتر یہاں آتے رہتے ہیں اور ان کے خاطر توازو میری ذہنی ذمہ داری ہے سیبہ کے دوران میں انتہین والد سے ان کے ذہنوں میں پاکستان مخالف جذبات کو مزید پختہ کرتی ہوں میرے علاوہ بھی کئی دوسرے ہندو خواتین اس شب کام کے ایک حصہ ہیں بہنو کچھ دیر خاموش انگوہ شعبہ سے مخاطب ہوئی شعبہ جی آپ کی بات چیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی موجودہ حیثی سے پوری طرح مطمئن ہیں شعبہ کے لحظہ یقلق اکھڑ سا گیا میں سمجھتے ہیں میں اپنے دھرم اور دیش کی خدمت کر رہی ہوں اور یہ کوئی بری بات نہیں سمجھتے ہیں میں اپنے دھرم اور دیش کی خدمت کر رہی ہوں سمجھتے ہیں میں اپنے دیش کی خدمت کر رہی ہوں سمجھتے ہیں میں اپنے دیش کی خدمت کر رہی ہوں سمجھتے ہیں میں اپنے دیش کی خدمت کر رہی ہوں سمجھتے ہیں میں اپنے دPCھہ کچھ کر رہی ہوں موسیقی 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 موسیقی